بی جے پی لیڈر نوپر شرمہ اور فیکٹ چیکر محمد زبیر دونوں پر ایک ہی قانون کے تحت الزام لیکن ایک کو ہائی سیکیورٹی دوسرے کو جیل نوپر شرمہ کے پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز بیان کو انٹرنیشنل سٹیج پر لانے والے محمد زبیر کی گرفتاری کے بعد ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کیا انڈیا میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ میبی سی اردو کے پروگرام سہربین کے ساتھ میں ہوں خالد کرامت آج ہم ایک اہم سوال کا جواب دھوننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا انڈیا میں قانون ایک خاص طبقے کو کنٹرول کرنے اور ان کی آواز دبانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ اور اس سوال کا جواب دھوننے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ دو لوگ کون ہیں جن کے خلاف کاروائی کے بعد یہ کنٹرویسی شروع ہوئی سب سے پہلے محمد زبیر ٹوٹر پر زبیر کے نام سے مشہور محمد زبیر انڈیا میں فیک چیکنگ ویب سائٹ آلٹ نیوز کے کو فانڈر ہیں دوہزار ساترہ سے وہ فیک نیوز یا جھوٹی خبروں کو بے نقاب کر رہے ہیں ان منگھڑت خبروں میں بہت سی ایسی فیک نیوز بھی تھی جنہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا انہوں نے کچھ دن پہلے ٹوٹر پر بی جے پی کی سپوکس پرسن نوپر شرمہ کی کانٹرویرشل ویڈیو کو ہائلائٹ کیا تھا اس کلپ پر سخت انٹرناشنل ریاکشن کے بعد نوپر شرمہ کو اہدے سے ہٹا دیا گیا 27 جن کو دلی پولیس کے سپیشل سیل نے محمد زبیر کو گرفتار کیا ان کے خلاف ایک ٹویٹ کے ذریعے ریلیجس سینٹمنٹ کو ہرٹ کرنے اور مذہبی بنیادوں پر نفرت پھیلانے کے الزامات ہیں 2018 کی اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک ہندی فلم کا سین شیئر کیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ ایک ٹوٹر ہینڈل سے اعتراضات کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ریلیجس حامنی کے بارے میں جس قانون کے تحت محمد زبیر کو جیل بھیجا گیا نوپر شرمہ کے خلاف مقدمہ بھی اسی قانون کے مطابق درج کیا گیا انہیں گرفتار تو نہیں کیا گیا لیکن انڈیا کے سپریم کورٹ نے انہیں ٹی وی پر آ کر اپنے بیان پر پورے ملک سے معافی مانگنے کے لیے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے پورے ملک میں آگ لگ گئی ہے نوپر شرمہ بی جے پی کی ینگ ہارڈ لائن لیڈر ہے اور اکثر مسلمان مخالف بیانوں کے لیے ہیڈ لائنز میں رہتی ہیں پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کے متنازع بیان پر میڈلیز سے جو ریاکشن آیا اس کے بعد انہیں پارٹی سپوکس پرسن کے عہدے سے سسپینٹ تو کر دیا گیا لیکن تمام مطالبات کے باوجود انہیں گرفتار نہیں کیا گیا اور ان کی طرف سے اس بات کے اظہار پر کہ ان کی جان کو خطرہ ہے انہیں سیکیورٹی بھی دی گئی انڈیا کے کئی شہروں میں نوپر شرمہ کی گرفتاری کے مطالبے کے لیے پروٹیسٹ کیے گئے اور اس کے نتیجے میں پولیس کی پرتشدد کاروائیاں ہوئیں یو پی میں ان احتجاجی مظاہروں میں حصہ لینے والے بعض افراد کے گھر برڈوز کیے گئے اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور رانچی میں تو پروٹیسٹ کے دوران دو مسلمان لڑکے پولیس کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے اور پھر راجستان میں دو مسلمان لڑکوں کے ہاتھوں نوپر شرمہ کی حمایت کرنے والے ایک درزی کے دن دہارے قتل کے بعد حالات کشیدہ ہوئے دونوں کی کہانیوں میں ایک کومن لنک ہے دونوں ہی کے خلاف سیکشن 153A اور 295 کے تحت کیسز درج ہوئے ہیں اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سیکشن کہاں کہاں لاغو ہو سکتے ہیں سیکشن 153A تب لگ سکتی ہے جب دو مختلف کمیونٹیز کے درمیان نفرت پھیلانے کے مقصد سے مذہب، ذات، جائے پیدائش یا زبان وغیرہ کی بنیاد پر کوئی بات بولی یا لکھی جائے یا اشاروں یا کسی ظاہری عمل کے طور پر سامنے آئے اس قانون کے تحت تین سے پانچ سال کی سزا دی جا سکتی ہے اور اس کیس میں ملزم کی زمانت نہیں ہو سکتی سیکشن 295 تب لگ سکتی ہے جب کسی کے مذہبی جذبات کو مجروع کرنے کی کوشش کی گئی ہو کسی مذہبی مقام کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی توہین کی جائے یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی جائے ایسے کیسز میں دو سال کی جیل ہو سکتی ہے انڈین سپریم کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کسی بھی کیس میں سزا سات سال سے کم ہو تو گرفتاری ضروری نہیں بی بی سی نے حکومت سے پوچھا کہ دو مختلف لوگوں کے ساتھ ایک ہی قانون کے تحت الگ الگ کا روائی کیوں؟ کیا قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ کیا مسیوس کی بات کی جاری ہے؟ نپور کو باقاعدہ پارٹی سے سسپنڈ کیا گیا؟ نپور نے خود اس کے بارے میں معافی بھی مانگی، اس کے باوجود انہیں سسپنڈ کیا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا زبیر نے جس طرح کی نفرت پھیلائی ہے اور ایک بار نہیں کئی بار قانون اپنا کام کر رہا ہے، مجھے اپنے دیش یہ قانون میں پورا یقین ہے لیکن گورنمنٹ کے ایکشن پر انٹرنیشنل کمیونٹی کنونس نہیں ہے اور محمد زبیر کی پرانی ٹویٹ پر ان کی گرفتاری پر شدید ریاکشن سامنے آیا ہے یو این سیکیٹری جنرل کے سپوکس پرسن کے اس ریاکشن کو دہندو اخبار نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا صحافی کیا لکھتے، کیا ٹویٹ کرتے یا کیا کہتے ہیں اس بنیاد پر انہیں جیل نہیں بھیجا جانا چاہیے پریس فریڈم کے لیے کام کرنے والے انٹرنیشنل ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلس کی پریزیڈنٹ جوڈی گنزبرگ نے ادارے کے بیان کا ایک حصہ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ محمد زبیر کی گرفتاری دکھاتی ہے کہ انڈیا میں پریس فریڈم کی حالت اور بھی خراب ہو گئی ہے ایڈیٹرز گیلڈ آف انڈیا کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آلٹ نیوز کی ڈس انفرمیشن پر الیٹ نظر ان لوگوں کو پسند نہیں آ رہی جو اسے سوسائیٹی کو بانٹنے اور نیشنلس سینٹیمنٹ کو بڑکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ مقامی طور پر بھی گورمنٹ پر تنقید کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ ان کیسز میں قانونی کاروائی پر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں تو رول آف لاؤ کی پہلی پہچان یہ ہے جو لیگل فیلسپی میں پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لاؤ قانون سب کے لیے برابر ہوگا اور سب پہ ایک تنہ لاغو ہوگا اور جو آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ شخص دکھائیے ہم آپ کو قانون دکھائیں گے نوپر سای شرما کے خلاف جو IPC کے پرویشنز انبوک کیے گئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں بنیزبت محمد زبیر کے محمد زبیر کی چار سال قرآنی جو ٹویٹ ہے اس میں ایک قانونی بات یہ بھی ہے کہ تین سال کے بعد کسی ایسے جرم کے لیے جس کی سزا تین سال یا اس سے کم ہو FII ریجسٹر ہو ہی نہیں سکتا تو محمد زبیر کے خلاف جو FII ہے وہ قانونی اعتبار سے ریجسٹر ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ پہلی بار نہیں کہ موڈی حکومت پر متاثبانہ رویوں کے الزامات لگے ہوں ایک بار پھر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ موڈی حکومت آخر کس سوچ کے تحت آپریٹ کر رہی ہے اچھل لاؤز ہیں یا جو کانسٹیوشن ہیں یا جو کنونشن ہیں جو ہمارے دیش میں آج تک ہم سب سرکاروں نے مانا ہے اس کو نہیں دیکھ رہی ہے وہ پبلک موڈ کو دیکھ رہی ہے اور پبلک موڈ کہاں سے وہ جج کر رہی ہے ٹوٹر سے جج کر رہی ہے فیس بک سے جج کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار میں بھی تھوڑا سرکار بھی تھوڑی چندت ہے اس معاملے میں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ سوشل ٹینشن بڑھیں گے اگر کانون کو سب توڑیں گے اور موڈ پہ ہی چلیں گے چاہے انگر کا ہو یا فرسٹریشن کا ہو تو پھر تو کیاوس اور انرکی ہوگا یہ تو ایک شیر ہے نا اب یہ شیر کو آپ نے چھوڑ دیا ہے کیسے آپ روکو گے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ سرکار اس کو روک سکتی ہے تھوڑا کابو میں لا سکتی ہے کہ نہیں انڈین سپریم کورٹ کا آن گوئنگ کنٹروورسی پر یہ کہنا کہ بی جے پی سپوکس پرسن کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے ملک کو آنگ لگ گئی ہے ریالائزیشن کا وہ لمحہ ہے جو ہائلائٹ کرتا ہے کہ انڈیا پولارائزیشن کی سیاست کے کتنے سیریس کرائیس سے گزر رہا ہے انڈیا کو بہت جلد اس سچویشن سے نکلنے کا ایسا راستہ ڈھونڈنا ہوگا جس سے کمیونٹیز میں تصادم بھی نہ ہو اور ملک کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو بھی نقصان نہ پہنچے یہ ایک مشکل راستہ ہے جس میں کوئی بھی غلطی اس ملک کی ریلیجس ہامنی کو خطرے میں ڈال دے گی جسے آج تک دنیا کی سب سے بڑی سیکلر ڈیموکرسی کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹوٹر، واتس ایپ وغیرہ پر ضرور شیئر کریں اور آپ سیربین کی پرانی قیسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں موسیقی